محاسبہ کرنا یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں ایک ایک چیز پر جو ہے کئی منٹ اس کے لئے چاہیے وضاحت کے لئے میں سے رشارہ کر رہا ہوں اسی طرح ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے عائق پر نظر رکھیں میرے سے کیا گناہ ہو رہا ہے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے میرے اندر کیا نقص ہیں اس معنی میں نہیں کہ ہم احساس کمدری کے شکار ہو جائیں اور نہ ہی احساس برطری میں چلے جائیں جسے میں نے اس سے پہلے کہا حسن ادن نہ ہو اپنے ساتھ زیادہ احساس کمدری میں میں نے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم احساس کمدری میں چلے جا کر اپنی تحقیق کریں جسے بعض لوگ بولتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملا ایسا نہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے حسن ادن پر آ جائیں اپنا تسکیہ کرنے بیٹھ جائیں یا ایسا بھی نہ ہو احساس کمدری میں ہو کر پیچھے ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے عائب پر متعلق ہوتا ہے اس کی خبر رکھتا ہے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اسی طرح نیت میں جو ہے اخلاص ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں کوئی بھی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں نیت اگر خالص ہے اللہ کے لئے ایسے کام کریں جو صرف اللہ جانتا ہوں ہمارے اور اللہ کے درمیان کچھ ایسے کام ہوں تو ایسے اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محاصب نفس کی توفیق اللہ تعالیٰ اطاف فرماتے ہیں اور وہ بندے ریاکاری دکھاوے سے شہرت پسندی حب الظہور سے دور ہو جاتے ہیں اسی طرح انسان کس مقصد کے لئے مسلمان کو اللہ نے پیدا کیا ہمارا آپ کو کس مقصد کے اس حدف اس ٹارگیٹ کو ہمیشہ سامنے رکھیں ہمیشہ کس مقصد کے لئے دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا یہ آزمائش کے جگہ ہیں یہاں سے جتنا لینا ہے حاصل کرنا اس سے اتنا ہی فکر کریں آخرت کی فکر ہم کریں تو انشاءاللہ ہمارے لئے معاملہ آسان ہوگا اسی طرح کھانے پینے میں پہننے اڑنے میں نکاح ہے اور دیگر جو بھی چیزیں کرنا ہے اتنا ہی کریں جتنا کرنا ہے بس اصل مقصد کیا ہے اللہ کی بندگی ہے حقوق کی ادائیگی ہے خالق کی عبادت بندوں کی خدمت خدمت قلق یہ جذبہ ہمارے سامنے رہے ہمیشہ یہ جذبہ ہمارے اندر جاگتا رہے اور اس کے لئے پوری کوشش کریں انشاءاللہ اسی طرح اطاعت کے کاموں میں جتنی ہو سکتا جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں کریں کوشش کریں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزیں اسی طرح راتوں میں جاگ کر جو اللہ کے بندے تحجد پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دن اور رات اور کچھ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا دن اور رات اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں کیوں کر رہے ہیں آخرت کی فکر کے لئے اپنی اصلاح کے لئے اپنی تسکیہ کے لئے حقیق ایمان کے لذت کو حاصل کرنے کے لئے کامیابی کے لئے تو یہ کوئی معاملی بات نہیں تو ہم بھی کوشش کریں اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھیں اپنے آپ کو آگے لے جائیں گناہوں سے بچیں یہ اہم بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں چھوٹے ہوں گناہوں اپنا بار بار محاصبہ کریں جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے بچیں اگر ہو گئے کبھی گناہ فوراں توبہ کریں معافی مانگیں بندوں کے حقوق ادا کریں اسی طرح زہدانہ زندگی گزاریں زہد جس کو کہتے ہیں دنیا میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیں اور آخرت کی فکر کریں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آخرت میں جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آخرت میں جس کی ضرورت ہے اس کو لیں یہ زہدانہ زندگی اگر ہم گزارتے ہیں تو انشاءاللہ لوگ بھی ہم سے خوش رہیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا محبت ہمیں نصیب ہوگی آخری بات اس سلسلے میں اس پوائنٹ کے تعلق سے اللہ کا ہمیشہ مراخبہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جس میں نے کہا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں خود اپنے نفس کی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے یہ احساس جب ہمارے اندر ہوگا گناہوں سے بلچائیں وسوسے آئیں گے خیالات آئیں گے شیطان کے درست لیکن وہ خیالات ختم ہوں گے جب یہ احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا